لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ الحمدللہ رب العالمين الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سور فاتحہ اور حیات انسانی کا عملی پہلو سور فاتحہ کی تفسیر کے زمن میں آج انیس فن درس ہے سور فاتحہ انسانی اعتقاد کی اصلاح کے بعد زندگی کے عملی پہلو کی اصلاح کی طرف توجہ دیتی ہے اس کی چوتھی آیت اسی موضوع سے متعلق ہے اے پاک پروردگار ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں جب اللہ رحمان بھی ہے رب بھی ہے رحیم بھی ہے کریم بھی ہے اسی کی تو ذات ہے جو ہر طریقے سے عبادت کی حقدار ہے اور اسی ہی کی ذات ہے جو ہر طریقے سے عبادت بھی اسی کی اور مدد بھی اسی سے اب اللہ سبحانہ وتعالی نے پہلی تین آیات میں جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ عز و جل نے ہمیں بتایا کہ میں اللہ ہوں اور میں ہی تمہارا رب ہوں اور پھر میں ہی رحیم ہوں میں ہی رحمان ہوں دوسری آیت میں اور تیسری آیت میں میں ہی مالک ہوں تو سب کچھ میں ہوں کل میں ہوں تو بس میری ہی عبادت ہوگی اور مجھ ہی سے استعانت اور مدد طلب کی جائے گی جہاں عبادت ہے وہاں آجزی ہوگی انکساری ہوگی کیونکہ جس کے آپ جب اللہ کے سامنے جھکتے ہیں نا تو غرور سے جھکا نہیں جاتا جھکنا غرور کو توڑ دیتا ہے آجزی اور تظلل کے مقابلے میں صاحب ظاہر ہے کہ عظمت و کبریائی ہی ہو سکتی ہے تو جس کے آگے آپ جھک رہے ہیں وہی عظیم ہے وہی عظمت والا ہے وہی اسی کو کبریائی ہے اور آپ اس کو اپنا آقا تسلیم کر رہے ہیں یہی تصور دل و دماغ میں ہونا چاہیے جب آپ اللہ کے حضور کوئی بھی عبادت کریں نماز ہو کہ ذکر ہو کہ زکاة ہو کہ سوم ہو کہ حج ہو کوئی عبادت ہو بس بندہ آجزی سے کرے اور وہی عبادت ہوتی ہے جس میں آجزی ہو تو پھر اس عبادت کا پھل نصیب ہوتا ہے اللہ عز و جل نے کتنی پیاری اور خوبصورت اور بڑی جامعباد اپنے بندوں کو سکھا دی کہ میرے بندوں ایا کا نستعین یوں کہو اے اللہ ہم تجھ ہی سے تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں استعانت کا تصور انسانی زندگی کے بعض خصوصی لمحات پر حاوی ہے انسان مدد کے بغیر ایک قدم نہیں چل سکتا اس لیے جب آزان دی جاتی ہے نا تو آزان میں موزن کی ہر کلمے کو آپ دہراتے ہیں سوائے دو کلمات ایسے ہیں دو جملے ایسے ہیں جب وہ کہے جائیں گے آپ ان کو دہرائیں گے کون سے جملے ہیں جب موزن کہتا ہے تو دونوں کے جواب میں آپ کیا کہتے ہیں میں فلاح کی طرف آؤں تو کیسے آؤں میرے رب کی مدد کے بغیر سب تعریف اللہ کے لیے ہے ساری مدد اسی کے طرف سے ہے اس کے سوا کس کی قوت ہے کہ مجھے اپنے دربار میں لا کے کھڑا کرے وہ نہ چاہے تو میں کبھی نہیں آسا وہ چاہے گا تو آؤں گا تو انسان جب کسی مسئیبت میں مشکل میں تکلیف میں ہوتا ہے تو وہ اللہ ہی کی طرف لپکتا ہے وہ الہی کو اپنے پکارتا ہے اور اسی سے مدد مانگتا ہے تو صرف تکلیف ہی میں کیوں زندگی کے ہر ملحلے میں ہر قدم پہ اللہ عز وجل ہی سے استعانت طلب کرنی جائے تو ایاکن عبدو کہ عام حالت میں بھی تیری ہی بندگی کرتا ہوں و ایاکن ازدعین اور شدت استراب میں بھی تیرے ہی سامنے جھکتا ہوں اور کسی اور سے کوئی امید نہیں لگاتا تو کیا تھوٹ پروسس ہے کہ اے رب ہمیں اپنی زندگی کی کوئی خواہش اور عرضو بھی تیری بندگی سے زیادہ عزیز نہیں ہے دیکھ ہم نے سخت سے سخت ہی جان و استعراب کے لمحات میں بھی تیری ہی بارگاہ کی طرف رجوع کیا ہے جب ہم اتنے اخلاعات کے ساتھ تیرے بندے ہو گئے ہیں تو اب تو بھی ہمیں انام یا آفتہ بندوں کے ساتھ ملا دے آگے کی آیتیں یہی ہیں نا یاکن عبدو و یاکن استعین کے بعد اللہ سے ہدایت مانگی پھر اس کے بعد نیک بندوں میں شمولیت اور بنہگاروں سے دوری کا اللہ سے عرض کیا تو لہٰذا سور فاتحہ نے حیات انسانی کے عملی پہلو کی اصلاح اس طرح کی کہ انسان رب کائنات کا ایسا اطاعت گزار بندہ بن جائے کہ خوشی ہو کے غمی ہو عائش ہو کے تیش ہو فراخی ہو کے تنگی ہو سکھ ہو کے دکھ ہو صحت ہو کے بیماری ہو امیری ہو کے غریبی ہو آسودہ حالی ہو یا پریشان حالی ہر غرض الغرض کسی حال میں بھی ہو بندگی ترک نہ کرے اطاعت ترک نہ کرے جوڑے غلامی سے مو موڑنے والے مغرور ہوتے ہیں جو غلام نہیں وہ اپنے آپ کو آقا تصور کرتا ہے تو پھر وہ فراونیت کی طرف چل پڑتا ہے جس نے کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں میں نہیں جانتا الہ کسی الہ کو اپنے سوا معاذ اللہ تو یہ پھر ایک ایسی چال ہے جو شیطان ہی کی چال ہے اور وہ جہنم کے گڑے میں دھکیل دیتی قرآن حکیم نے ایک تصور پیش کیا ہے سورہ عالی عمران کی آیت وَجَنَّتِنْ عَرْضُهَ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اور وہ جنت جس کی وسط میں سب آسمان اور زمین آ جاتے ہیں وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ جو پریزگاروں کیلئے تیار کی گئی ہے الَّذِينَ يُنفِقُنَ فِي السَّرَّائِ وَالْضَرَّائِ یہ وہ لوگ ہیں جو فراخی اور تنگی دونوں حالتوں میں خرچ کرتے ہیں ایک اور مقام پر نیکی کی تعریف کرتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَائِ وَالْضَرَّائِ وَحِيْنَ الْبَأْسِ اور سختی میں اور مصیبت میں جنگ کی شدت کے وقت سبر کرنے والے اولائک اللَّذِينَ صَدَقُوا وَالَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ اور یہی تو اصل میں سچے پکے ہیں اور یہی تو اصل میں پریزگار ہیں تو سورہ فاتحہ کی چوتھی آیت نے عبادت اور استعانت میں اخلاص کی تعلیم دی ہے اور انسان کو یہ سبق سکھایا ہے ساتھی ساتھ پھر ہدایت کا تصور آتا ہے کہ اہدین السراط المستقیم اے ہمارے رب ہمیں سیدھی راہ پر چلا تو صاف ظاہر ہے کوئی بھی راہ منزل کی ہو وہ سیدھی نہیں جب تک کوئی بتانے والا یہ نہ کہے کہ یہ سیدھی راہ ہے راہیں تو بہت ہیں لیکن کوئی نشان نہیں کرے گا نا کہ یہ سیدھی سڑک ہے تو وہ سیدھی ہوگی تو ہم تو اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ میرے پاک پروردگار میری مدد کر مجھے بتا دے کہ سیدھی راہ کونسی ہے کہیں ایسا نہ ہوں کہ ساری زندگی جس کو سیدھی راہ سمجھ کر عمل کرتا پھر ہوں وہ راہ ہی غلط ہو تو پھر میں تو برباد ہو گیا نا تو باری تعالیٰ تو مدد کر میری کہ میں سیدھی راہ کو پا جاؤں تو میری ہدایت فرما کہ میں سیدھے راستے کو دیکھ لوں اے رب العالمین ہمیں بتا دے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے ہمارا نظب العین کیا ہے ہمارا گول آف لائف کیا ہے ہمیں وہ بیداری دے میرے پاک پروردگار کہ ہم شیطان اور اس کی خطوات سے بچ سکیں کیونکہ اس ابلیس ملعون نے تو بارگاہ علوہیت میں قسم کھائی تھی سورة العراف کی آیت ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ مجھے قسم ہے کہ میں بھی ان افراد بنی آدم کو گمراہ کرنے کے لئے تیری سیدھی راہ پر ضرور بیٹھوں گا وہ تو بیٹھا ہے راہ پر اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اس کے خطوات سے اس لئے این ممکن ہے کہ کوئی شخص منزل اور صحیح راستے کی خبر پا کر صحیح راستے پہ چل تو نکلے مگر راستے میں بھٹک جائے یہ بھی تو ہوتا ہے نا آپ صحیح راستے پہ جا رہے ہوتے ہیں اور ایک غلط ایگزٹ لے کے صحیح سڑک سے ہٹ جاتے ہیں اور اب آپ سمجھتے ہیں میں صحیح جا رہا ہوں تو جی پی ایس استعمال کرتے ہیں آپ کیا مقصد ہے جی پی ایس کا وہ آپ کو صحیح راستے پہ رکھتا ہے نا آپ اس میں ڈیسٹینیشن ڈالتے ہیں جواب نکلتے ہیں آپ کہیں پہ بھی جائیں وہ آپ کو بتاتا رہتا ہے ڈیسٹینیشن یہاں ہے اب تم یوں جاؤ گے تو اب ہمارا جو جی پی ایس ہے زندگی کا وہ ہمیں اللہ نے دے دیا ہے الحرام بی واضح حلال بی واضح سب واضح ہیں تو اہدین الصلاة المستقیم باری تعالی شیطان کی خطوات سے بچائیے اور سیدھی راہ پر ہمیں چلا ہیے تو اب تین تقاضِ ہدایت کے جو بیسیکلی اس کے تین مدارج ہیں ان کو مدارج ثلاثہ کہتے ہیں علماء اس کو اپنی اسطلاح میں مدارج ثلاثہ کہتے ہیں ایک تو ہوتا عرفان الغایہ یہ ایک درجہ ہوتا ہے کیا ہوتا عرفان الغایہ مقصد اور گول اس کا شعور اور معرفت کہ انسان کو پتا نہ ہو میری گول کیا ہے زندگی کا حیات کا میرا جو ٹارگٹ ہے جہاں میں پہنچنا ہے اس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے اس کی شعور اس کا معرفت ہونی چاہیے پھر دوسرا طبقہ ارائت الطریق صحیح راستہ دکھانا جس کے ذریعے منزل تک پہنچنا ممکن اور تیسرا ایسال الی المطلوب منزل مقصود تک پہنچا دینا تاکہ گمراہی کا کوئی امکان باقی نہ رہے یہ تین درجے ہیں ایک تو ڈیسٹینیشن کا پتا پھر کوئی ڈیسٹینیشن کا راستہ دکھا دیں پھر ڈیسٹینیشن تک صحیح سالم پہنچ جائیں یہ تین درجہ مدارج ہوتے ہیں آپ کسی بھی سفر کو اختیار کریں اہدینہ کی پکار کے ذریعے انسان بارگاہی عزدی سے شعورِ ہدایت طلب کرتا ہے کہ اے میرے رب مجھے ہدایت دے مجھے وہ شعور دے کہ میں ہدایت اور غیر ہدایت میں فرق کر سکوں مجھے وہ شعور دے کہ میں جہالت میں اور علم میں فرق کر سکوں ظلمت و تاریکی اور روشنی میں فرق کر سکوں مجھے وہ معرفت عطا کر دے میرے رب اہدینہ میرے دل کی حالت کو بدل دے میرا دل بدل دے میرے دل اچھائی کو قبول کرنے والا دل بنا دے اور گناہوں سے دور ہونے والا دل بنا دے السرات سرات کی پکار کے ذریعے انسان بارگاہِ الہی سے اس راستے کے تعین کی ہدایت طلب کرتا ہے اب وہ خالق و مالک سے ایسی رہنمائی مانگتا ہے جس کے باعث اسے منزل تک پہنچانے والے راستے کی خبر ہو سکے گویا وہ رب ذلعطا سے التجا کرتا ہے کہ اے راستہ دکھانے والے مجھے معلوم نہیں کون سا راستہ سیدھا ہے سچا ہے تو میری مدد کر میرے پاک پروردگار پھر المستقیم کی پکار کی ذریعے انسان بارگاہِ ازدی سے استقامت اور حصولِ مقصد کی زمانت طلب کرتا ہے تو یہ تین الفاظ تین درجات ہیں کہ باری تعالیٰ مدد کر مدد کر مدد کر تیری مدد کے سوا یہ کشتی پار نہیں تو سراطا اللہ بینا نعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ونالضالین ان لوگوں کا راستہ دکھا دے میرے رب اس منزل پر پہنچا دے میرے رب جو راستہ تیرے نیک بندوں کا جن پر انعام ہے اور ان لوگوں کا راستے سے بچائیو جن پر تیرا غزب ہوا اور جو گمراہ ہو گئے تو اس لیے جو طالبِ ہدایت ان مقبولانِ خدا کا ہمسفر ہو جائے گا وہ مقصدِ حیات میں کامیاب ہو جائے گا اور اسے منزلِ مقصود مل جائے گی اسے راستے میں کوئی بہکا نہ سکے گا کیونکہ شیطان نے خود کہا ہے سورة الحجر کی آیت ہے لَأُغُوِيَنَّهُمْ مَجْمَعِينَ میرے رب میں ان سب کو ضرور گمراہ کر کے رکھوں رہوں گا لیکن إِلَّا عِبَادَكَ بِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ سوائے تیرے ان بندوں کے جو میرے اور نفس کے فرے بوں سے خلاصی پا چکے جو خالص تیرے ہو گئے تو لہٰذا سورة فاتحہ نے حیاتِ انسانی کی مقصدیت کو اتنا جامعِ انداز میں بیان کیا کہ جہاں پہ گول بھی ہے اور استعانت ہے حفاظت ہے استقامت ہے منزل تک پہنچنا اور انعامات کا حاصل کرنا ہے اب لفظِ صراط اس کی استعمال کی حکمت دیکھتے ہیں یہ سوال ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے کہ ہدایت کا آغاز تو شعورِ مقصد سے ہوتا ہے اور نظب العین کے تعین کے بغیر ہدایت اور رہنمائی کا کوئی مفہوم بھی باقی نہیں رہتا لیکن اس آیت میں سراط یعنی راستے کی ہدایت کو نمائی انداز میں بیان کیا گیا ہے حالانکہ یہ دوسرا مرحلہ ہے اس کی بجائے مقصد کے شعور اور نظب العین کی ہدایت کو اس قدر واضح انداز میں کیوں نہیں بیان کیا گیا جو کہ ہدایت کا پہلا مرحلہ ہے تو چاہیے تو یہ تھا کہ جس چیز کی ضرورت انسان کو سب سے پہلے ہے اس کو زیادہ تفصیل سے بیان کیا جاتا نہ کہ راستے کو کیونکہ گول پتا ہوگا تو راستہ پھر اس کے بعد آگے مقصد اور پھر آگے جہاں ریچ کرنا ہے وہ پوائنٹ تو پہلی ضرورت کو نہیں بیان کیا گیا اس کی حکمت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی سے منزل اور مقصد حیات کی رہنمائی طلب کرے تو اس سے اتنا تو ثابت ہوتا ہے کہ وہ اپنے نظب العین کو جاننے اور مقصد زیست کو پہچاننے کا عرض مند ہے لیکن صرف یہ طلب اس عمر کی دلالت نہیں کرتی کہ وہ اس منزل تک پہنچنے اور اس مقصد کو پانے کی جد و جہد کرنے کے لیے بھی سیریس ہے کہ نہیں ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے نیکس ٹیپ بتایا کہ وہ جو ریلی سیریس ہیں وہ آئے اور اس راستے پر چلیں اور جو سیریس نہیں ہیں وہ تو ویسی بھی نہیں چلیں گے تو اسی لیے دوسرے چیز کو پہلے بیان کیا گیا ہے جس میں پہلی چیز آٹومیٹکلی انکلوسف ہے وہ آٹومیٹکلی آگئی ہے پہلے سوال کی نویت یہ ہوتی ہے کہ مقصد کیا ہے دوسرے سوال کی نویت یہ ہے کہ مقصد کو حاصل کس طرح کیا جائے پہلے سوال کا انداز یہ ہوتا ہے کہ منزل کونسی ہے دوسرے سوال کا انداز یہ ہے کہ منزل تک پہنچا کس طرح جائے تو پہلا سوال محس حقیقت کو جاننے کی غرض سے ہوتا ہے اور دوسرا سوال حقیقت کو پانے کی غرض سے ہوتا ہے اور اصل میں پانا ہی تو سرخروی ہے جاننا تو سرخروی نہیں ہے تو علم کی ابتداء شخص سے ہوتی ہے عمل کی یقین سے علم کی ابتداء شخص سے ہوتی ہے عمل کی یقین سے علم میں فکر کو بنیادی اہمیت حاصل ہوتی ہے لیکن عمل میں عظم اور ارادے کو علم کا تعلق توجیح سے ہے اور عمل کا تخلیق سے توجیح صرف تین چیزوں پر بحث کرتی ہے ایک کسی شئے کے اجزائے ترکیبی کو معلوم کرنا اس کی کیمیکل کامپوزیشن یا اس کی کامپوزیشن کیا ہے وہ اس کے اوپر غور کرتی ہے یا تنظیم اس شئے کی ماہیت اور اس کی حیت کو اس کے منظم طریقے سے کہ یہ کیسے صورت میں آئے اور کیا ہے اس کی پراپرٹیز وغیرہ یہ وہ تعلیل اس شئے کی علت اس شئے کا مقصد یہ کیا ہے کیمیکل کامپوزیشن اس شئے کی پھر ماہیت اور حیت اس کے منظم مدلول یعنی معنی اور اطلاق پھر اس کا استعمال اور اس کی اچھائیاں مرائیاں یہ تین چیزیں جو ہے وہ توجیح کا حصہ ہے لیکن تخلیق تجربی توسیق سے منتظہ ہونے والے مشاہداتی اور معروضی نتائج پر بحث کرتی تو سورہ فاتحہ کی یہ آیت مقصد دریاف کرنے کی التجاب پر مشتمل ہوتی تو اس سے علم کی زمانت تو میسر آتی عمل کی نہیں لیکن یہ آیت عملی آیت ہے علمی آیت نہیں ہے یہاں عمل کے اوپر امفیسز ہے کہ عمل ہوگا تو اسلام محض فکر کا نام نہیں ہے عظم و ارادہ کا نام ہے اسلام محض علم کا نام نہیں عمل کا نام ہے اسلام محض تبلیغ کا نام نہیں تعمیل کا نام ہے اسلام محض توجیح کا نام نہیں تخلیق کا نام ہے اسلام محض مقصد حیات کو جاننا نہیں اس کو پانے کا نام ہے اسلام محض فلسفیانہ مشغافیوں کا نہیں بلکہ عملی جد و جہت کا نام ہے یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے کسی شاعر نے کہا خوب شعر پڑا کہا یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا تو یہی وہ نقطہ جہاں قرآنی علم اپنی ماہیت مقصدیت اور افادیت کے اعتبار سے دیگر علمی اور فلسفیان نظریات سے ممتاز نظر آتا ہے قرآنی علم اور دیگر فلسفیان نظریات میں کئی اعتبارات سے متعازات موجود ہیں جنہیں کسی اور موقع پر بیان کروں گا لیکن اس وقت کیونکہ ہمارے پیش نظر صرف مقصدیت کا پہلو ہے اس لیے صرف اسی اعتبار سے آج بسکس کرتے ہیں کہ اہدین السراط المستقیم کے اسلوب کی جو توزیح اور لفظ سراط کی استعمال کی حکمت جو ہے وہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے اچھا اب اخلاقیات میں تمام علمی اور فلسفیان نظریات اس طرح بحث کرتے ہیں کہ اخلاق کی ماہیت کیا ہے فضائل کیا ہے میار اخلاق کیا ہوتا ہے میار اخلاق کی صحت کے منطقی اساس کیا ہے اس کی کمالات کیا ہیں اخلاق میں بات ہوتی ہے نا ایٹیکیٹس آف لائف کیا صحیح ہے کیا ٹھیک نہیں ہے لیکن قرآنی علم ان تمام سوالات کا حتمی جواب دینے کے بعد اس عمر سے بحث کرتا ہے کہ مطلوبہ میار اخلاق کے مطابق انسان کی عملی زندگی کس طرح ڈھلے گی اور فضائل اخلاق حیات انسانی میں واقعہ بن کر کس طرح تبدیلی پیدا کریں گے اس مسئلے پر قرآن و سنت کے سوا دنیا کے تمام فلسف خاموش عمرانیات میں تمام علمی نظریات اس طرح بحث کرتے ہیں کہ معاشرہ کیا ہے ٹھیک ہے سوشیالوجی جس کو آپ کہتے ہیں عمرانیات سوشیالوجی کہ انسان کے سوشل ریلیشنشپ اس پہ بات ہوتی ہے نا عمرانیات میں لیکن قرآنی علوم ان مسائل سے آگے بڑھتا ہے اس عمر سے بحث کرتا ہے کہ معاشرے میں پیدا ہونے والے ہر قسم کی اختلال کو رفع کر کے ایک سوشل انوائرمنٹ جو کریئٹ ہوتی ہے اس میں پوزیٹیوٹی کے ساتھ یہ چیز انجیک کی جائے کہ ایک اللہ عزوجل کی عبادت اس سے جڑنا اب دیکھیں نا ایک مرکز سے اگر سب جڑ جائیں تو انتشار نہیں ہوتا اور سب کے اپنے الگ الگ مرکز ہو تو انتشار تو ویسی ہے اچھا پھر سیاسیات میں بھی تمام علمی نظریات اس طرح بحث کرتے ہیں کہ ریاست کیا ہے اس کے اجزائے ترقیبی کیا ہے کہ ایک نیشنل اسمبلی ہوگی ٹھیک ہے ایک لوکل باڈیز ہوں گی ایک زلے کا ناظم ہوگا ایک شہر کا ناظم جو بھی اس میں ہیں جوریس ڈکشنز ہیں اور پھر ڈسٹرکٹس ہیں اور پھر یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں پھر کئی اور چلے جائیں دوہا سینٹ ہے کانگریس ہے ٹھیک ہے لیکن قرآنی علم ان مسائل سے آگے بڑھتے ہوئے اس عمر سے بحث کرتا ہے کہ حاکم و محکوم کے درمیان پیدا ہونے والے سیاسی تناقص کو رفع کر کے اسے قومی نظم العین کو کس طرح حاصل کیا جائے جس کے نتیجے میں پورا معاشرہ ہر قسم کے اندرونی اور بیرونی خوف و غم سے محفوظ ہو جائے کہ اس ریلیشنشپ کو بیٹوین دی رولرز این دی پیپل عوام اور حاکم ان میں جو ریلیشنشپ ہے اس کو سٹرنٹھن کر کے معاشرے میں اندرونی اندر اور بیرونی باہر ان تمام پرابلمز کو کیسے حل کیا جائے تو سیاسیات پہ کام کرتا ہے پھر ایکنومکس معاشیات پہ کام کرتا ہے تو معاشیات میں تمام علمی نظریات اس طرح بحث کرتے ہیں کہ معاشی تخلیق کا عمل کیا ہے دولت کی تقسیم اس کے سرف کا عمل اور دولت اور محنت کا آپس میں توازن بیلنس جو سوشلزم ہو گیا پھر یا کامیونزم ہو گیا یا کیپلٹلزم ہو گیا لیکن قرآنی علم مسئلے کی جہد پر بحث کرتا ہے کہ معاشی تخلیق کو مفادات سے پاک کر کے وسائل دولت پر سے محدود گروہوں کی اجارہ داری ختم کر کے تقسیم دولت کے ایسے منصفانہ نظام کو کس طرح رائج کیا جائے کہ کسی فرد کی تخلیقی جد و جہد میں معاشی تعطل باقی نہ رہے اور فرد اور معاشرہ دونوں کسی سطح پر بھی حاجت مندی کا شکار نہ ہونے پائیں ایک ایسا معاشرہ وجود میں آئے جہاں ڈسٹریبیوشن آف ویلت پروپر ہو ایکوال تو نہیں ہوگی پروپر ہوگی ایکوالٹی تو ہو نہیں سکتی کیونکہ ایک آدمی زیادہ کمارا ہے کم کمارا ہے وہ تو اللہ کی طرف سے ہے لیکن ڈسٹریبیوشن تو صحیح ہو پروپر ہو اچھا پھر عقیدے کی بات ہے تو مذاہب جو بحث کرتے ہیں پر بحث کرتے ہیں ہر دو کے نتائج و اثرات پر بحث کرتے ہیں لیکن قرآنی علم مسائل کا حتمی جواب مہیا کرنے کے بعد اس عمر سے آگے کہ اگر عقائد اوہام اور عمال مردہ رسوم میں تبدیل ہو جائیں اور ان کے درمیان کوئی اثر انگیز چیز باقی نہ رہے تو انہیں پھر سے زندہ کیسے کیا جائے کہ عقیدہ و عمل کا تعلق بحال ہو کر انسانوں کے سماجی زندگی میں انقلاب کیسے پیدا ہو جائے تو سور فاتحہ کے ذریعے بنی نو انسان کو زندگی کے مقصد سے آشنا کرایا گیا ہے تو بجائے اس کے کہ انسان کی زبان پر یہ سوال آئے کہ ہماری زندگی کا مقصد اور نظب الین کیا ہے goal of the life کیا ہے what is the point of my existence میں کیوں ہوں میں ایسا کیوں ہوں انسان تو سراپا سوال بنا کر بارگاہ ایزدی میں کھڑا کر دیا گیا اور اسے یہ سوال کرنے کی تلقیم کی گئی ہے کہ ہماری زندگی کے نظب الین اور goal یعنی کہ goal تک پہنچنے کا صحیح راستہ کیا ہے لہٰذا یہ آیت سوال کے ذریعے انسان کو محض مسئلے کی نوعیت کے بارے میں نہیں بلکہ اس کے حل کے بارے میں ہدایت طلب کرنے کی تلقیم کر رہی ہے کیونکہ فکری ہدایت عملی ہدایت کے بغیر بے سود اور ناکافی ہے قرآن اپنی نسبت ہدایت کا دعویٰ کرتا ہے اور سراسر ہدایت کا دعویٰ کرتا ہے اس سلسلے میں سورہ آلی عمران کی آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ارشاد باری تعالی ہے یہ قرآن لوگوں کے لئے واضح بیان ہے اور ہدایت ہے اور پریزگاروں کے لئے نصیت سورہ ابراہیم کی آیت ہے یہ عظیم کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے تاکہ آپ لوگ ان کو کفر کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کے نور کی جانب لے جائیں سو منزل حیات اور نسب الین سے بے خبری بھی تاریکی ہے اور آپ منزل کے صحیح راستے سے بھی بے خبر ہوں آپ کو اپنا راؤٹ اور پاتھ بھی نہ پتا ہو لہٰذا نسل انسانی جہاں جہاں جس قسم کی گمراہی اور تاریکی میں اقتلا تھی قرآن نے اسے اسی قسم کی ہدایت سے سرفراز فرمایا ہے اللہ تعالیٰ سورة الاسرام میں کہتے ہیں بے شک یہ قرآن اس منزل کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے درست ہے تو یہاں یہ بات بھی سامنے رکھنی چاہیے کہ انسانی زندگی کے تین درجے ہیں پہلا درجہ انفرادی انڈیویجل ایک قومی اور ایک بین الاقوامی تو آپ بالکل نیشنل لیول لوکل لیول پہ اور ایک آپ ورل لیول پہ ہیں تو چنانچہ ہم حیات انسانی انسان کی زندگی کی ہر سطح اور ہر درجے پر مقصد اور نظب العین کو بھی قرآن ہی سے تلاش کرتے ہیں کیونکہ قرآن ہی وہ کتاب ہے جو ہر ایک کی ہدایت کا ذریعہ ہے اب ہم اس سے ہدایت لیتے ہیں یا نہیں لیتے تو وہ ہمارے اوپر ہیں قرآن تو ہدایت دے رہا ہے ہم لینے ہی رہے تو اس میں ہماری غلطی ہے سورہ علی عمران میں آتا ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں کار فرما اس کی عظمت اور حسن کے جلووں میں فکر کرتے رہتے ہیں رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا اور پھر اس کی معرفت سے لذت آشنا ہو کر اللہ کے خاص بندے پیارے بندے نیک بندے یہ پکار اٹھتے ہیں اے ہمارے رب تُو نے یہ سب کچھ بے حکمت اور بے تدبیر نہیں بنایا سورة الدخان کی ایک آیت لیتے ہیں دو آیتیں بلکہ 38 اور 39 وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَا عِبِينَ اور ہم نے آسمانوں اور زمین گور جو کچھ ان کے درمیانے محض تفریق کے لئے تو نہیں بنایا مَا خَلَقْنَا هُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ ہم نے تو انہیں یقیناً حق کے ساتھ ہی بنایا ہے وَالَكِنَّا اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے سو جب کائناتِ ارد و سما کا ہر وجود کسی نہ کسی مقصد کے لئے پیدا کیا گیا ہے بلکہ بلا مقصد تخلیق کرنا خود شانِ علوہیت ہی کے منافی ہے تو یہ کیسے تسلیم کر لیا جائے کہ انسان جو اچرف المخلوقات ہے اسے بغیر کسی مقصد اور نظم اللہ ان کے پیدا کر دیا گیا ہے اور یوں ہی دنیا میں بھیج دیا گیا ہے موت و حیات کا فلسفہ بھی نہیں بیان کیا گیا اس لئے قرآن اس بات کو بڑے واضح انداز میں سورہ ملک میں ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ میرے بندوں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں میرے بندوں وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائیں کہ تم میں سے بہتر جد و جہد کون کرتا ہے اور میرے بندوں سنو وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورِ ارے وہی تو ہے جو عزت بخشنے والا ہے ارے وہی تو ہے یہ جو وہی تو ہے نا میرا بھائی یہ صدھار ہے یہ وہی تو ہے جو سمجھ میں آ جائے نا اللہ اکبر اس لئے صوفیاء کے ہاں ہو پہ ایک بڑا امفیسز ہے ہو جو سمجھ جائے نا ہو پھر وہ اس میں گم ہو جاتا ہے اللہ اکبر تو صاف ظاہر ہے کہ عملی جد و جہد کے لئے کوئی نا کوئی مقصد اور نظب العین ہوتا ہے یہ زندگی کا ایک کھیل ہے کہ اس کے اندر کچھ چیزیں ہیں جن کو فالو کرنا ہے اور ان چیزوں کو فالو کرو جو ہمارے لئے اس دنیا اور آنے والی دنیا میں ہدایت کا موجب بنے پھر انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں اس سورہ میں ایک اور باپ کو آپ کے سامنے رکھیں گے کھولنے کی کوشش کریں گے اللہ ہماری اور آپ کی ہم سب کی مدد کرے وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاقُ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں